یہ کہ نیوز بریکی بریکی نیوز آئیے بتاتے ہیں جمعوں میں ساتھ کے جی جو کی آر ٹی ایکس ملا ہمارے سمادھ آتا سینئر سمادھ آتا آنیل گھپتک کی ریپورٹ آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی آنیل جی بتائیے راکیش میں آپ کو بتا دو کہ کل شام کی گتنا ہے یہ کیسی چوک جو جنرل باسٹین کے ایریا ہے وہاں سے ایک گاڑی کو جب روکا گیا تلاشی ابھی آ گیا دوران تو اس گاڑی میں سات کلو آئی ڈی جو ہے برامت کی گئی ہے اور ابھی جو ہے پولیس اس کے اوپر کچھ بھی نہیں بولے لیکن یہ کنفرمڈ ہے کہ سات کلو جو آئی ڈی ہے جو بلاس کر لی ہے اور باسٹین کھانے کے انتر جاتا یہ ایریا پڑتا ہے اور باسٹین ایریا کی پیس تھی اور ساتھ میں ایسو ج کی تین تھی ان دونوں نے جو ملا جو سا جاب راشی بیان چلا ہے اس میں یہ سات کلو آئی ڈیج پکڑی گئی ہے حالانکہ ابھی ستروں کی مانے تو ستروں کا کہنا ہے کہ ایک آدمی کو ٹیٹیل کیا ہویا جو کی کشمیر کا بتایا جارہا ہے لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر دو کمانڈرز کا ملہ جو کی زندہ تنکی پکڑے گئے تھے جمو میں ان کا پکڑا جارہا اور وہیں پہ کہیں 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 ہیچی ڈیجی 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 پولماما اٹیک بھی ہوا تھا اسی کو لے کر کوئی بڑی ساجش کرنے کی فراغ میں تو نہیں تھے پولماما اٹیک کی دوسری برسی کو لے کر آج ویسے بھی پورے جمہو کشمیر میں جو فورسز بھی پورے ہائی ایلرٹ پر رکھی گئی تھی لیکن اب دیکھنے والی بات ہے کہ فورسز کا اتنا ہائی ایلرٹ پر رہنا اور اسی کے قرار جو چیزیں ہیں جمہو ریزن میں اور خاص کر جمہو چھتا بسٹر میں ملنا کہیں نہ کہیں سرکشہ کمیوں کو دیکھا جائے جہاں پھر سرکشہ کمیوں کی مستیندی کو دیکھا جائے بھی ان کو دیکھتے ہوئے یہ پورے یہاں پر اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جسے کیسے یہ آئی ڈی کا پگڑا جانا اور تو آتنکیوں کا پگڑا جانا کہیں نہ کہیں سرکشہ کمیوں کے لئے alarming city ضرور ہے جس طرح سے اگر بات کی جائے تو دو آتنکی ہیں جو کی کمانڈر کا پکڑا جانا اور کہیں نہ کہیں اگر بات کی جائے تو جس طرح سے چودہ فروری کو اٹیک ہوا تھا پولواما میں آج بڑی فیراک میں تھے کہ آج کوئی بڑی گھٹنا کی جائے لیکن ہماری سکوٹی فورج ہوا ستر کو آنے جانے پر نظر ہو اس کا نتیجہ یہی کہ آٹی سات کے جی آٹی پکڑی گئی جمہو میں اور اس میں جو شرائے جو ہے کس کو جاتا ہے جی میں آپ کو بتا دوں کہ جس دکے سے یہاں پہ جس دکے کا یہ جو گھٹنا کنم جو ایک ہمتے سے لگاتار چل رہا ہے یہ سرکشا کرمیوں کے لئے چندہ کا عوشی ہے اور سرکشا کرمی بھی اپنی طرف سے کسی بھی کسی بھی کسی بھی کمی نہیں رہت ہے اور ہر جگر دلاشی ابھی آنچ لائے جا رہے ہیں ہر جگر ناتی لگائے جا رہے ہیں اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ دو زندہ آتنکیوں کا جو کی کمانڈر دے ان کا پکڑا جانا اور آج شام کی جو ہے کسی چوک سے سات کلو آئیٹی کا پکڑا جانا کہیں نہ کہیں سرکشا کرمیوں کی باری کامیابی ہے اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان کسی کو ہوئے بغیر ہی یہ سارے آپریشن جو ہے کامیاب کیے جا رہے ہیں جی جس طرح سے کیسی چوک میں آر ڈی ایکس کا پکڑے جانا خاص کر ہماری سکوٹی فورس جس طرح سے لگا دار سترک اور آنے جانے پر نظر ہو رہے ہیں اتخلی گتی ویڈیوں کو جو روکنے میں کامیاب اور خاص کر ہم اپنی سکوٹی فورس کی بات کریں تو وہ آنے جانے پر نظر رکھ رہی ہے اور خاص کر ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جس طرح سے گائل لائن ہماری سکوٹی فورس نے آج ایک بڑا حادثہ ہونے سے بچایا یہ تھے ہمارے جموسے انیل کوپتا جی جو گراؤنڈ ریپورٹ جنہوں نے دی جی کے نیوز بریک سمجھ آتا ہے انہوں نے سپاشل ریپورٹ دی کی جی طرح سے لگا تار جو ہے دو تنکی کمانڈروں کو پکڑے جانا اور آڈ ڈی ایکس کو پکڑے جانا کہیں نہ کہیں ہماری سکوٹی فورس لگا تار تنکی گتی بیدیوں پر نظر بنائی ہوئے اور ان کی کوئی بھی گتی بیدی ہوتی ہے اس کو ناکام کرتے ہیں راکیش تارا جے کے نیوز بریک راجوری